اور توڑنے کا نون لیگی منصوبہ حکمران جماعت نے ایمکیو ایم پاکستان سے قربتیں پڑھانا شروع کر دی وزیر آزم کے دولہ حیدر آباد کے موقع پر ایمکیو ایم رہنماؤں کو خصوصی طور پر مدو کیا گیا ہے اسی حوالے سے تفسیدات لیں گے عرفان ملک سے جی عرفان بتائیے گا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں حکمران جماعت کی جانب سے دیکھیں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اندر انتخابات میں پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے سندھ میں مختلف جماعتوں سے الائف کیا جائے اور اس سلسلے میں سب سے پہلی ترجیح ایمکیو ایم پاکستان کو دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں ایک دوسرے سے رابطے میں بھی ہیں حیدر آباد میں جو ڈیڑھ عرب روپے کے ترکیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی جبکہ اب وفاقی حکومت سوچ رہی ہے کہ کراچی کے لیے بھی اس کا اعلان کیا جائے دوسری طرف ایمکیو ایم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی قبل از انتخابات کسی جماعت سے اتحاد نہیں کیا اگر مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا جائے تو وہ الیکشن کے نتائج کے بعد ہو سکتا ہے فیل وقت دونوں جماعتوں میں رابطے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ارفان ملک آپ کا سکھنے گا